السلام علیکم غزہ میں اسرائیل کے جانب سے کی جا رہی نسل کشی کے تعلق سے جنوبی افریقہ کے طرف سے دائر مقدمی کی بین الاقوامی عدالت انصاف اگلے ہفتہ سماعت کرے گی سی این این کی ریپورٹ کے مطابق ایک میں قائم آئی سی جے نے کہا کہ یہ سماعت جنوبی افریقہ کی عارضی اقدامات کے لیے کی گئی درخواست کی بنیاد پر کی جائے گی آئی سی جے میں اپنے چورہ سی صفحات پر مشتمل درخواست کے بعد جنوبی افریقہ کے صدر نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اس باوقت کا پابند ہے کہ نسل کشی کو روکا جائے بی بی سی نے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ کو غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں طاقت کے اندھا دن استعمال اور رہائشیوں کی جبری نقل مکانی پر تشویش ہے اس کے علاوہ انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم جیسے بین الاقوامی جرائم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے منگل کے روز مقامی میڈیا کو بتایا کہ یہودی ریاست نے حیق میں قائم عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے فائگی نے کہا کہ اسرائیل نے نسل کشی کے خلاف کنونشن پر تستخد کیے ہیں اور ہم کاروائی کا بائیکارٹ نہیں کریں گی بلکہ کھڑے ہو کر ہمارے خلاف ہونے والی سازش کو ناکام بنائیں گے جنوبی آفریقہ یہ راہ جنوری کو اپنے زبانی دلائل پیش کرے گا جبکہ اسرائیل اگلے دن ان پر جواب دے گا واشنگٹن امریکی لیاست نیو جرسی میں نامعلوم شخص نے امام مسجد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا امریکی نشریاتی ادارے سی انڈین کی ریپورٹ کے مطابق واقعہ نیو جرسی کے شہر نیوارک میں پیش آیا مقامی وقت صبح چھے بجے کے قریب نامعلوم شخص نے محمد نیوارک نامی مسجد کے باہر امام حسن شریف کی گاڑی پر فائرنگ کر دی مقامی پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں مسجد کے امام حسن شریف کو تشویشناک حالت میں مقامی ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دوران علاجی دم توڑ گئے جبکہ ملزم فرار ہو گیا ریپورٹ کے مطابق فائرنگ کی اجوہات معلوم نہ ہو سکیں پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی اور تفشیش کا آغاز کر دیا امام حسن شریف گزشتہ پانچ سال سے نیوارک کی مسجد میں امامات کے فرائز سرانجام دے رہے تھے نیو جرسی کے اٹارنی جنرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب مسلم کمیونٹی کے قلاف تاثب کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس فائرنگ کا یہ واقعہ ہماری ریاست میں خوف اور خدشات کو بڑھائے گا واقعہ کی تفشیش جاری ہے ریپورٹس کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو پچیس ہزار ڈالر انعامی رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے نئے دہلی صدر ملکار جن کھرگین وزیر آزم نرندر موڈی کی خیادت والی حکومت کو ناکرہ خرار دیتے ہوئے جمعیرات کو کہا کہ دس سالہ مدت کار میں بیزی پی کی حکومت کے نام کوئی قابل ذکر حصولیہ بھی نہیں ہے اور اس نے کانگریس کے جدید ہندوستان کی تعمیر کی کوششوں کو نظر انداز کر کے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اب آئیے حضرت مویین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے آخوال زردین سنیں مومن وہ شخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے موت فاخہ اور درنشی حسد بہت بری شای ہے اسے دل میں ہرگز جگہ نہ دو بھوکے کو کھانا کھلانا ضرورت مند کو ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے دواہک کہ اللہ ہمیں ان اچھے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں خدا حافظ فی امان اللہ